دوستو پاکستان پہلے کیسا ہوتا تھا یہ ہم میں سے کافی کم لوگوں کو معلوم ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی کچھ ایسے نیاب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی اس لیے آج کی ویڈیو بہت ہی مختلف ہونے والی ہے یہ پہلی تصویر ہے 7 اگست 1947 کی پاکستان بننے سے ایک ہفتہ پہلے کی جب قائد عظم محمد علی جناہ اپنی بہن فاطمہ جناہ کے ہمراہ کراچی ائرپورٹ پر اترے تھے تو لوگوں نے قائد عظم زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے یہ تصویر پاکستان بننے کے فوراں بات کی ہے جب پاکستان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے اور بہت سے سرکاری ملازمین کو انٹینٹس میں بیٹھ کر روز مراہ کا کام سر انجام دینا ہوتا تھا دوستو ہم میں سے کافی لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ پاکستان کا پہلا سافٹ رنگ برینڈ پاکولا تھا پاکولا چودہ آگست انیس سو پچاس کو پاکستان میں لانچ ہوا تھا یہ پاکولا کی پہلی بوتل کی تصویر ہے دوستو یہ تصویر انتہائی تاریخی ہے یہ ڈائیڈی کا وہ پیج ہے جس پہ شاعر حفیظ جلندری نے پاکستان کا ترانہ انیس سو باون میں پہلی بار لکھا تھا اس ترانے کا میوزک تین سال پہلے ہی احمد جاگلہ نے کمپوز کیا تھا انیس سو چرانوے میں اس ترانے کو پاکستان کا آفیشل ترانہ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا یہ تصویر دسمبر انیس سو پینسٹھ کی ہے جس پہ صدر ایوب خانہ امریکہ کے دورے پر تھے اور انہوں نے امریکی صدر لینڈن جانسن کی گال پر ایک دوستانہ سلیپ مارا تھا اس سے پہلے ایوب خان نے انیس سو پینسٹھ میں امریکہ کا دورہ کیا تھا اور جہاں سڑکوں پر ہزاروں امریکی کھڑے ہو کر ایوب خان کا استقبال کر رہے تھے دوستو یہ پاکستان کا پہلا پاسپورٹ ہے انیس سو سنتالیس میں ایشو کیا گیا تھا اس پاسپورٹ پر اردو انگلیش اور بنگالی زبان لکھی ہوئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر دو جھنڈے بنائے ہوئے ہیں ایک جھنڈہ اس پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا تھا اور ایک جھنڈہ ویسٹ پاکستان کو یہ تصویر ہے پاکستان کے پہلے شناختی کارڈ کی جسے انیس سو دیہتر میں ایشو کیا گیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا شناختی کارڈ اس وقت کے وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کو جاری کیا گیا تھا اور وزیر آزم کا مجودہ پتہ وزیر آزم ہاؤس لکھا گیا دوستو یہ تصویر ہے ملکہ برطانیہ کے پاکستان کے وزرڈ کی بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کوین الیزبیٹ ٹو نے 1961 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا یہ تصویر یکم فروری 1961 کی ہے اس کے ساتھ بریزیڈنٹ ایوب خان بھی موجود ہے جو کہ ملکہ برطانیہ کو اوپن روکار میں تراشی کی سڑکوں کی سیر کروا رہے ہیں ایک اور تصویر میں ملکہ برطانیہ کو خیبر پاس اور سوات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویر دنیا کے عظیم ترین باکسر محمد علی کی ہے دوستو محمد علی نے پاکستان کا دو دفعہ دورہ کیا تھا 1988 میں اور 1999 میں یہ تصویر 1988 کی ہے جب پاکستان کا میگا مویسٹر سلطان راہی محمد علی کو مزاق میں پنچ مار رہے ہیں دوستو یہ تاریخی تصویر 1965 کی ہے جب قائد عظم کے مزار کی کنسٹرکشن کی جا رہی تھی قائد عظم کے مزار کو 1970 کے آس پاس مکمل کر لیا گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ 1961 میں کراچی کی حیثیت بلکل ایسے ہی تھی جیسے آئی دنیا میں دبائی کی ہے کراچی تب دنیا کے موڈرن سٹیز میں سے ایک ہوتا تھا کراچی میں عرب شہزادے چھٹیاں گزارنے آتے تھے یہ تاریخی تصویر ہے 1967 کی جب کچھ پاکستان سٹوڈنٹ نے گاڑی بنائی تھی اس کو پاکستان میں بننے والی پہلی گاڑی بھی کہا جاتا تھا اس گاڑی کو لوگ جلد بھول گئے اور اس ٹوڈنٹ کو پاکستان سے باہر سکالرشپ پر پڑھنے بھی دیا گیا دوستو یہ آخری تصویر ہے اکتوبر 1982 کی یہ لسٹ کراچی ائرپورٹ لگی ہوئی تھی اس دور میں آنے اور جانے والی فلائٹس کے بارے میں ایسے بتایا جاتا تھا موسیقی موسیقی